موسے بدبو آنا بہت ناغوار احساس ہوتا ہے موسے نکلنے والی بدبو کے بھبکے نہ صرف سامنے والے شخص کو متاثر کرتے ہیں بلکہ خود انسان کے لیے بھی یہ چیز شرمندگی کا باعث بنتی ہے اور اگر متواتر کوششوں کے باوجود موسے بدبو آنا کم نہ ہو تو اس کی وجہ سے انسان الچن اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی خود اعتمادی پر بھی بہت گہر اثر پڑتا ہے موسے بدبو کے خاتمے کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف قسم کی چونگمز اور ماؤت واش کا استعمال کرتے ہیں جو عارضی طور پر تو موسے بدبو کا خاتمہ کرتے ہیں مگر یہ چیزیں اس مسئلے کا مستقل حل نہیں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو موسے بدبو آنے کی وجوہات بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ اس مسئلے کو گھر بیٹے حل کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں آپ کو دانتوں کے موالج کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی اس کے وجوہات کی بات کی جائے تو سب سے پہلی وجہ ہے دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا کھانا کھانے کے بعد دانتوں کو برشنا کرنے سے دانتوں اور زبان پر کھانے کے ذرات جمتے رہتے ہیں یہ ذرات دانتوں پر ایک تہہ بناتے ہیں جس کے پیچھے آپ لوگوں کو پیچیدہ مسائل دکھائی نہیں دیتے دوستو اس تہہ کے چپ چپے ہونے کی وجہ سے مو میں موجود جراسیم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جب یہ جراسیم انرجی حاصل کرنے کے لیے ان ذرات کو توڑتے ہیں تو اس دوران بدبودار گیس خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے مو سے بدبو آتی ہے اسی طرح بچوں کے مو میں رات کو فیڈر ڈال کر سولانے سے بھی ان کے مو سے بدبو آنے لگتی ہے دوسری وجہ ہے سگرٹ نوشی نسوار اور چھالیا کا استعمال سگرٹ، نسوار، چھالیا اور شراب کے مجرد صحت اثرات سے تو آپ سب واقف ہیں ان کے استعمال سے مو کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ سگرٹ نوشی پھپڑوں کے کینسر کی وجوہات میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال سے مو سے بدبو بھی آتی ہے تیسری وجہ ہے پیاز اور لسن کا استعمال پیاز، لسن اور کچھ مثالوں کے زیادہ استعمال سے بھی مو سے بدبو آتی ہے اس کے علاوہ زیادہ میٹی چیزیں کھانے سے بھی مو سے بدبو آتی ہے کیونکہ جب مو میں موجود جراسیم ان اشیاء میں موجود شگرز کو توڑتے ہیں تو اس عمل کے دوران تیزاب خارج ہوتا ہے جو دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے مو سے بدبو بھی آتی ہے چودھی وجہ ہے مو میں تھوک کا کم بننا تھوک دانتوں پر کھانے کے ذرات کو جمنے نہیں دیتا تھوک کے کم بننے کی وجہ سے کھانے کے ذرات دانتوں پر جمع رہتے ہیں اور مو میں موجود جراسیم بہ آسانی ان ذرات کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس طرح دانتوں میں کیڑا لگنے اور مو سے بدبو آنے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پانی کم پینے سے جسم پانے کی گمی کا شکار ہوتا ہے تو تھوک کم بنتا ہے دن میں بار بار پانی پینے سے تھوک زیادہ بنتا ہے اور بدبو کم آتی ہے مو میں تھوک کے کم بننے کی وجہات میں کچھ عدویات کا استعمال بھی شامل ہے جن میں بلڈ پریشر، ڈپریشن، مرگی اور کینسر کے علاج کیلئے استعمال ہونے والی عدویات سرے فہرست ہیں اس کے علاوہ تھوک خارج کرنے والی غدود میں انفیکشن ہونے یا پتری بننے اور مو اور گلے کے کینسر کے لیے شواؤں کے علاج میں بھی تھوک کم بنتا ہے اسی طرح کچھ بیماریوں جیسے ہیپٹائٹس، ڈائیبٹیز وغیرہ کی صورت میں تھوک بنانے والی غدودوں کا ہی کارکردگی متاثر ہوتی ہے شراب پینے سے بھی مو میں تھوک کم بنتا ہے اس کے علاوہ کافی کا زیادہ استعمال بھی مو سے بدبو آنے کی وجہات میں شامل ہے کیونکہ کافی میں موجود کیفین مو میں تھوک کی مقدار کم کرتی ہے پانچوے نمبر پر ہے مو میں انفیکشن ہونا دانتوں میں کیڑا لگنے، مو میں چھالا بننے، مسوروں میں انفیکشن ہونے دانت نکلوانے کے بعد مو میں انفیکشن ہونے یا پھر مو کے کینسر کی صورت میں مو سے بدبو آتی ہے اگلی وجہ ہے ناک، سائنس اور گلے میں انفیکشن خاص طور پر ٹونسلز میں انفیکشن کی صورت میں مو سے بدبو آنا اس صورت میں ناک کان اور گلے کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کرنا مفید رہتا ہے پھر بات کرتے ہیں میدے کی بیماریوں کی میدے کی بیماریاں خاص طور پر میدے میں تضابیت کے باعث مو سے بدبو آتی ہے اس کے لیے میدے کے سپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے ایسے ٹوٹ پیسٹ اور ماؤتھ ووش جن میں الکول ہو اس کے استعمال سے بھی مو سے بدبو آتی ہے کیونکہ ان پرڈکٹس میں موجود الکول کی وجہ سے مو میں تھوک کم بنتا ہے اگر آپ نکلی بتیسی استعمال کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے نہ تو اسے اتارتے ہیں اور نائز کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کے مو سے بدبو آ سکتی ہے دوستو مو سے بدبو آنے کا گھریڑو علاج کیسے کیا جائے دن میں دو مرتبہ دانتوں کو بریش کریں ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے اور ایک مرتبہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اس کے علاوہ دن میں ایک مرتبہ دانتوں میں فلوس کریں اور دانتوں کی صفائی کے بعد بریش کی مدد سے زبان کی صفائی بھی کریں دانت بریش کرنے کے بعد دانتوں کے معالج کا تجویز کردہ ماؤت واش استعمال کریں ماؤت واش مو میں بدبو پیدا کرنے والے جراسیم کا خاتمہ کرتا ہے ہر تیم ماہ بعد اپنا ٹوت بریش تبدیل کریں ایسا ٹوت بریش جس کے دھاگے خراب ہوئے ہوں دانتوں کی صحیح طرح صفائی نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے مو سے بدبو آتی ہے چھوٹے بچوں کو رات کو مو میں فیڈر ڈال کر نہ سنائیں اگر بچے کو رات کو سلانے سے پہلے فیڈر پلایا گیا ہے تو اس کے دانت صاف کر کے سنائیں اس سلسلے میں ہمارے چینل پر موجود ویڈیو چھوٹے بچوں میں فیڈر کا استعمال بھی دیکھئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نکلی بٹیسی استعمال کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ رات کو بٹیسی اتارنے کے بعد ٹوت بریش اور ٹوت پیس کی مدد سے اس کی صفائی کریں اور اسے پانی میں رکھ کر سویں اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد بھی بٹیسی کو صاف کریں اسی طرح موں میں موجود دانتوں کی بھی صفائی کریں اسی طرح ایسے بچے جن کے دانتوں اور جبڑوں کی بے ترتیبی کے لیے ارتوڈانٹک علاج ہو رہا ہے ان کے دانتوں کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اگر وہ اترنے چڑنے والے اپلائنسز استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی دانتوں کی صفائی کے بعد بریش اور ٹوت پیس کی مدد سے صاف کریں کچھے پیاز اور لسن کے استعمال سے پرہیز کریں سگرٹ نوشی، چھالیا، نسوار اور شراب کے استعمال سے گریز کریں اگر آپ کے موں میں تھوک کم بننے کی وجہ سے خاص طور پر میدے کی تضابیت کی وجہ سے بدبو آتی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کافی کا استعمال کم کریں کافی کی جگہ آپ کو چاہیے کہ گرین ٹی کا استعمال زیادہ ہو اسی طرح آپ کے موں سے بدبو بھی نہیں آئے گی اور آپ کا وزن بھی کنٹرول میں رہے گا اس کے علاوہ آپ شگر فری چھونگمز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دانتوں کے معالج سے کب رابطہ کیا چاہے اگر موں سے بدبو کے خاتمے کے لیے بتائے گئے گریلو علاج کے باوجود آپ کے موں سے بدبو آتی ہے تو دانتوں کے معالج کے پاس پوائنے کے لیے جائیں اگر کافی عرصے سے دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے موں میں بدبو آ رہی ہو تو ایسی صورت میں دانتوں کا معالج اپنے اوزاروں کی مدد سے آپ کے دانتوں کی صفائی کرے گا جسے ڈینٹل زبان میں سکلنگ کہا جاتا ہے معالج سے دانتوں کی صفائی کے بعد بھی آپ کو اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے دانتوں پر کھانے کے ذرات جمنے سے موں میں بدبو نہ آئے اگر موں میں انفیکشن کی صورت میں بدبو آ رہی ہے تو دانتوں کا معالج معاینے کے بعد اس کا علاج کرے گا ناک اور گلے کے انفیکشن کی وجہ سے موں سے بدبو آنے پر آپ کو ناک کان اور گلے کے ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا جائے گا ایسے افراد جن میں کسی بیماری یا عدویات کی وجہ سے موں میں تھوک کم بننے کی وجہ سے دانتوں میں کیویٹیز موں میں السر اور موں سے بدبو آنے کے مسائل ہوں ان کو دانتوں کا ڈاکٹر تھوک کی مقدار بڑھانے کی دوہ تفجیز کر سکتا ہے ہر چہمہ بعد دانتوں کے معالج سے دانتوں کی صفائی یعنی سکیلنگ کروائیں اور موں کا تفصیلی معاینہ کروائیں اس طرح موں کے کسی بھی مسئلے کی فوری تشخیص کے بعد جلد علاج ہونے سے بہت سی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے ایسے مزید انفرمیٹیوز کے لیے ہمارا پیج اور چینل دیکھتے رہیے آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر ہے